باب اٹھارہ اس وقت شاگرد یسو کے پاس آ کر کہنے لگے پس آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے اس نے ایک بچے کو پاس بلا کر اسے ان کے بیش میں کھڑا کیا اور کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم نہ پھرو اور بچوں کی معنی نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے پس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی معنی چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا اور جو کوئی ایسے بچے کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے لیکن جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلاتا ہے تو اس کے لئے یہ بہتر ہے کہ بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور وہ گہرے سمندر میں ڈبو دیا جائے ٹھوکروں کے سبب سے دنیا پر افسوس ہے کیونکہ ٹھوکروں کا لگنا ضرور ہے لیکن اس آدمی پر افسوس ہے جس کے باعث سے ٹھوکر لگے پس اگر تیرا ہاتھ یا تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے ٹنڈا یا لنگلا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ دو ہاتھ یا دو پاؤں رکھتا ہوا تو ہمیشہ کے آگ میں ڈالا جائے اور اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے کانا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ دو آنکھیں رکھتا ہوا تو آگ کی جہنم میں ڈالا جائے خبردار ان چھوٹوں میں سے کسی کو ناچیز نہ جاننا کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ آسمان پر اس کے فرشتے میرے آسمانی باپ کا مو ہر وقت دیکھتے ہیں کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھوڑنے اور نجات دینے آیا ہے تم کیا سمجھتے ہو اگر کسی آدمی کی سو بھیڑے ہوں اور ان میں سے ایک بھٹک جائے کو چھوڑ کر اور پہاڑوں پر جا کر اس بھٹکی ہوئی کو نہ ڈھوڑے گا اور اگر ایسا ہو کہ اسے پائے تو تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ ان ننانوے کی نسبت جو بھٹکی نہیں اس بھیڑ کو زیادہ خوشی کرے گا اسی طرح تمہارا آسمانی باپ یہ نہیں چاہتا کہ ان چھوٹوں میں سے ایک بھی حالاک ہو اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو تجا اور خلوت میں بات چھت کر کے اسے سمجھا اگر وہ تیری نہ سنے تو تو نے اپنے بھائی کو پا لیا اور اگر نہ سنے تو ایک دو آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جا تاکہ ہر ایک بات دو تین گواہوں کی زبان سے ثابت ہو جائے اگر وہ ان کی بھی نہ سننے سے انکار کرے تو کلیسیہ سے کہ اور اگر کلیسیہ کی بھی سننے سے انکار کرے تو تو اسے غیر قوم والے اور محصول لینے والے کے برابر جان میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باد ہوگے وہ آسمان پر بندے گا اور جو کچھ تم زمین پر کھولوگے وہ آسمان پر کھولے گا پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے دو شخص زمین پر کسی بات کیلئے جیسے وہ چاہتے ہوں اتفاق کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لئے ہو جائے گی کیونکہ جہاں دو یا تین میرے نام پر اکٹھا ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں اس وقت پترس نے پاس آ کر اس سے کہا اے خدا بند اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں کیا سات بار تک اس نے اس سے کہا میں یہ نہیں کہتا بلکہ سات دفعہ کے ستر بار تک پس آسمان کی بادشاہ اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا اور جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے یا قرصدار حاضر کیا گیا جس پر اس کے دس ہزار توڑے آتے تھے مگر چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا اس لیے اس کے مالک نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی بچے اور جو کچھ اس کا ہے سب بیچا جائے اور قرض اصول کر لیا جائے پس نوکر نے گر کر اسے سجدہ گیا اور کہا اے خدا وند مجھے محلت دے میں تیرا سارا قرض ادا کروں گا اس نوکر کے مالک نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور اس کا قرض بخش دیا جب وہ نوکر باہر نکلا تو اس کے ہمخدمتوں میں سے ایک اس کو ملا جس پر اس کے سو دنار آتے تھے اس نے اس کو پکڑ کر اس کا گلہ گھوٹا اور کہا جو میرا آتا ہے ادا کر دے پس اس کے ہمخدمت نے اس کے سامنے گر کر اس کی منت کی اور کہا مجھے محلت دے میں تجھے ادا کر دوں گا اس نے نہ مانا بلکہ جا کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا کہ جب تک قرض ادا نہ کر دے قید رہے پس اس کے ہمخدمت یہ حال دیکھ کر بہت غمگین ہوئے اور آ کر اپنے مالک کو سب کچھ جو ہوا تھا سنا دیا اس پر اس کے مالک نے اس کو پاس بلا کر اس سے کہا اے شریر نوکر میں نے وہ سارا قرض تجھے اس لئے بخش دیا کہ تُو نے میری منت کی تھی کیا تجھے لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تُو بھی اپنے ہمخدمت پر رحم کرتا اور اس کے مالک نے خفا ہو کر اس کو جلادوں کے حوالے کیا کہ جب تک تمام قرض آدھا نہ کر دے قید رہے میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے